نائنٹی فائب کا جتنے بھی بجرگ ہیں پورے بھارت میں ان کی مان سمان ان کا عاشیوات لے کر کے ان کا حق ادھکار دیں اور اس کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر دو آگر پاور میں آئے گا تو ای پیس نائنٹی فائب کے ہر بجرگوں کا جو ان کی مانگ ہے تین ہزار یا اس سے بھی جادہ پینسن دیں گے ہم بوٹر پینسن بھی سبھی لوگوں کو بجرگ ہو یا محلہ ہو یا یوہ ہو ان سب کو ایک ہزار بوٹر پینسن بھی دیں گے ان کو رہنے کی جگہ بھی دیں گے ان کو ر اور سواس سمانتہ کے ساتھ دیں گے اور ہر سمشہ کا سمدھان ہوگا اس کے لیے ہم لوگ دھن دھان ہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے بلیک منی بہت ہے اس کو چھینہ جائے گا نتاؤں کے پاس جو پیسہ ہے اس کو چھینہ جائے گا سرکاری جو کھرچے ہیں اس پر 75 پردیشت کی کٹوٹی ہوگی اور نتاؤں کا جو چہرہ پر بگیاپن پر کڑوڑو اور وہ پر کھرچ ہوتا ہے اس پر روک لگے گا بہت سارے ایسے راستے ہیں بہت سارے ایسے ہٹکند ہیں اس کو کر اگر کیا جاتا ہے ایمنداری کے ساتھ تو ہم سچے دیزبھک اور راستبھک بن سکتے ہیں بہارت کو بشک گروہ بنا کر کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے لیکن جرورت ہے کہ ہم بجرگوں کے بدعائے نہ لیں ہم ان بجرگوں کا ایپی ایس نائنٹی فائب کی مان کو تدکال پورا کریں نہیں کرے گا تو ڈاکٹر دعا کرے گا یہ وعدہ ہے میرا میں نے کہا میں جنلیسٹ مہدیہ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ مہراشتہ مہراشتہ میں چناؤں ہے ہریانہ میں چناؤں ہے جھارکن میں ہے جمہو کشمیر میں میں نے کہا ایپی ایس نائنٹی فائب کے اور میں نے کہا برگیڈر آشوک راوت کو کہ اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ اگر وہ ہماری مان کو پورا نہیں کرتے بجرگوں کو سمان نہیں کرتے وہ پینسن نہیں دیتے تو ہم ان کو بی جے پی کو یا جو ستہ میں بیٹے ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور ان لوگ کو بھی نہیں دیں گے جو لوگ یہ ٹائپ کا ہیں ہمیں چاہے انڈیپنڈنٹ جیتانا ہو چاہے این پی کے امیدوار کو جیتانا ہو ہم این پی کے امیدوار کو جیتائیں گے جو ہمارا لکھی طرف میں وعدہ کر رہا ہے ان کو آتے ہی ان کی مان کو ہم پرستمیتہ کے ادھار پر پورا کریں گے جنلیش مہدیہ میں نے کہا کہ ہمارے برگیڈر آسوک راوت کے سمپرک میں رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور اگر وہ این پی اہرا نیشن پارٹی یا ڈاکٹر دعا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا وٹشپ نمبر ہے 9213493068 اور دوسرا نمبر ہے 9313125531 اور تیسرا نمبر بھی ہمارے ای پی ایس جو ہمارے بجورگ ہیں ہمارے سردیں ہیں جن کا میں سمان کرتا ہوں میرا تیسرا وٹشپ بھی نوٹ کریں 990636345 اور ہماری ای میل ہے اہرا اے آئی اے چار اہرا دعا دعا اہرا دعا اہرا دعا اٹھے ریٹ جی میل ڈوٹ کوم اور دوسرا ای میل ہے اہرا دعا نومریکل ون اٹھے ریٹ جی میل ڈوٹ کوم اسے سمپرک کر سکتے ہیں اور جو لوگ مل کر کر کے ایک صحیح دس آدیسہ کے ایک اچھے ایجنڈا پہ دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ان کا سواگت ہے این پی کارجالے میں وہ ایڈنس ہے یو ایک سو سائنٹیس گلی نمبر تین نیئر لچمین اگر میٹرو شیشن گیٹ نمبر تین اور چار سکرپور دیلی وان وان جیرو جیرو نائن ٹو اس پہ آ کر کے پرسنلی بیقتی گت روپ سے اوفیشل ٹائم میں دین کے دس وجہ سے چھے وجہ کے بیچ میں آ کے مل سکتے ہیں فون کر کے آ سکتے ہیں اور بیقتی گت روپ سے آ کر کے اپنی سمشیہ اور اپنے دس آدیسہ کو مل کر کے پورا کر سکتے ہیں جو لوگ ہمیں گلت بھٹکا رہے ہیں ہمارے بجرگوں کو گلت دسہ دے رہے ہیں گلت راستہ دے رہے ہیں ان سے بھی ہمیں بچنا ہوگا اور بریگیڈیر اشوک روت پہ ہمیں پورا بشواس ہے وہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے پوری مستحدی کے ساتھ پردستہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں مجھے پورا بشواس ہے کہ سرکار کو جھوکنا ہوگا اور اگر سرکار نے جھوکتی ہے تو این پی ان کے حق ادھکار کے لیے ان کو پورا کا پورا ساتھ دے گا اور اس کے لیے سڑکوں پہ ہی نہیں بلکہ ہر جگہ جہاں بھی جرورت ہوگا ڈاکٹر دعا ان کو کندے سے کندے مل کر کھڑا ملے گا اور دیوالیا ہو گیا اس پہ جو ہے صورت ہو سہارے جو ہے جیل گئے اور وہ کہتے ہیں جب سپریم کورٹ نے کہا جم نیائے پالکہ نے کہا کہ بھئی یہ جنتہ کا جو پیمنٹ ہے وہ آپ دے دیجئے انٹریس دیجئے نہ دیجئے کم سے کم ملدھن دے دیجئے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی پوپٹی بیچیں گے ہم کہیں نہ کہیں سے بیوستہ کر کے دیں گے لیکن کب دیں گے اس کی بیوستہ نہیں ہو رہی ہے سرکار اور نیائے پالکہ خالی بول کر کر کے ایک نوٹیفکیسن دے کر کر کے خاموس ہو جاتی ہے کسی طرح کا اس پہ کوئی قانونی جو ہے دواب نہیں بنتا ان کو ان کو جو ہم کی پوپٹی سیج نہیں ہوتا آج ای ڈی انکم پر ایک شاپا مارتی ہے بڑے میں نے نتاؤں کو جیل بھیجتی ہے لیکن انس کی پوپٹی کو جب نہیں کرتی اس کے بائیں کے کون کو سیج نہیں کرتی اور وہ پھر جیل سے باہر آتا ہے پھر وہی پیسہ کا وہ استعمال کرتا ہے آپ چہرہ چمکاتا ہے ایرمیٹیجمنٹ کرتا ہے جنتہ کو گمراہ کرتا ہے جنتہ کو گلت سندیز دیتا ہے تو چل اچل سمپتی جس چاہے وہ ای ڈی انکم ٹیکس سی بی آئی ہو چاہے دوسرے لوگ ہوں اگر کوئی بکٹیم ہے تو اس کی چل اچل سمپتی جبت ہو جانی چاہیے اس کی بینک بند ہو جانی چاہیے اور وہ جو ہے ایک طرح سے پنگو ہو جانا چاہیے لیکن نہیں ہوتا آج سادو سنیازی کے ساتھ بھی آج سہارہ کے ساتھ بھی آج سرکار کے ساتھ بھی یہ سب کھیلا کرتے ہیں اور یہ سب کھیلا کھیل کر کے کہیں نہ کہیں جنتہ کا گاڑھی کمائی اس کا انکم اور اس کا جی ایس ٹی ان کا ٹیکس یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں موج مستی کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ ستہ میں بھیٹے سارے بھیڑیاں ہیں جو جنتہ کو نوچ رہی ہے اس کو مار رہی ہے اس کے پھون کو چوس رہی ہے اور اس طرح سے ستہ نہیں چلے گا جب تک سوشاسن نہیں آئے گا چاہے بی جی پی کا ہو چاہے کانگریس ہو چاہے ان پارٹی ہو اور ان تمام کے لئے میں نے کہا ان سب کو اب ریٹائر کرنے کی ضرورت ہے ان کو باہر کرنے کی ضرورت ہے ان کو پینشن ہم دیں گے ان کو گردوارہ میں فریم کھانا ہم کھلائیں گے ان کو باہر کرو اور ان پی اہرہ نیشنل پارٹی کو لانا ہے مانواتا کے ادھار پہ بینہ جادپاد بینہ اونسنی بینہ بھیدباؤ کا ہم تمام لوگ چاہے عورت ہو یا مرد ہو چاہے مہلا ہو یا پروش ہو ہم تمام لوگوں کو لے کر کر کے بھارت کے اندر شوشاشن کے لیے اس کی عارتھک اجادی کے لیے اس کی حق ادھکار کے لیے مہلاوں کے سورچہ کے لیے ہم جو ہے سچہ سواس سمان ہو ہر اسٹھانی سمجھ شاہ چاہے راج کی سمجھ شاہ ہو چاہے دیش کی سمجھ شاہ ہو ان تمام پہ ہم پہل کریں گے اور امنداری کے ساتھ پاردستہ کے ساتھ اور ایفیٹ ایفیٹ اس کے لیے ہم بھر رہے ہیں کہ اگر اے این پی اہرہ نیشنل پارٹی کا کوئی بھی نیتہ اگر گلت کرتا ہے کام نہیں کرتا ہے تو اس کی چل اچھل سپتی جبت ہوگی اس کی سردستہ ختم ہوگی پارٹی پہ بینڈ ہوگا کیا کوئی پارٹی ایسی وعدہ کرتا ہے میں اپنا جو ہے گردن کار دوں گا آج یہ وعدہ صرف جملہ واجی کرتے ہیں لکھت میں ایفیٹ ڈیفیٹ نہیں دیتے ہیں ہماری این پی ایفیٹ ڈیفیٹ دینے جا رہا ہے جرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جو پینسٹھ کلوڑ ہیں ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور ایک ایجنڈا پہ ہم تمام لوگ بچاتے ہوئے ایک سشاشن دیں اور ایپیٹ